سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صندری و یسرلی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیغم من اہلی اللہم فکحنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزقنا تفا اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرہ رقو نمبر دو آیت نمبر ایت آٹھ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَاطِعُونَ اللَّهَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنْقُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور لوگوں میں سے لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے کیسا کہ وہ کہتا تو ہے کہ میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیا لیکن کیا ہے اللہ فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والا وہ مومن ہی نہیں ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لائیا ہوں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیا وہ مومن نہیں ہے اور پھر اس کے لئے اللہ نے آگے فرمایا وہ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دے رہا ہے ہر اصل حقیقت کیا ہے کہ اس کا تو خیال ہے میں اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دے رہا ہوں لیکن اللہ نے فرمایا نہیں وہ تو اپنی جان کو دھوکہ دے رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے اس حقیقت کا یہ کیا ہے دھوکہ دے رہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے لیکن دے اپنی جان کو رہا ہے دورہ لیجئے سورہ فاتحہ میں مومن نے دعا مانگی اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اللہ نے جواب دعا کے شکل میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَن یہ کتاب لے لو یہ تمہاری لئے ہدایت ہے اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا یہ کتاب تھمانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں اس کے ساتھ جڑنے کے باوجود سارے ایک جیسے نہیں ہوں گے different categories of human beings even related with Quran کون سے کون سے پہلا گروہ مومنوں اور متقیوں کا ان کا انجام بتایا گیا تھا کہ یہ فلا پائیں گے دوسرا انجام کافروں کا اور ان کا انجام بتایا گیا تھا جو اس کو جاننے سننے ماننے پڑھنے کے باوجود انکار کرتے ہیں یہ کیا ہے والا ہوں مذہب و نلیمن کیلئے دردناک حذاب ہے آج ایک تیسرا گروہ ہے یہ تیسرا گروہ پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اناؤنس کرتے ہیں ڈیکلیئر کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں ہم مسلم و مومن ہیں لیکن اللہ ان کے ایمان اور اسلام پر تبصرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے نا نا میرے نزدیک ان کا ایمان محتبر ہی نہیں وہ کہتے ہیں وہ مومن ہیں لیکن اللہ کہتا ہے وہ ایمان نہیں لاتے وہ مومن نہیں ہیں اور اصل میں یہ اپنے کلمے کا اعلان کر کے اپنے اسلام کا دعویٰ کر کے یہ نہ اللہ کو اور پھر اللہ کے بندوں مومنوں کو بھے بھوکو بناتے ہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے کہا کوئی نہیں کوئی نہیں یہ نہ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں نہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اصل میں یہ اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں پتا کوئی نہیں کہ بے وقوف یہ خود بن رہے ہیں اور پھر اللہ نے ان کی قفیت بتائی کہ ان لوگوں کے دلوں میں جن کا ایمان ایمان کے اعلان اور دعوے کے باوجود ایمان اللہ کے ہم مطبع قابل قبول لیں گے ان کے ایمان کا اعلان ایک جھوٹا دعویٰ ہے ان کے لئے اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں ایک مرض ہے اور پھر مرض کیسے اللہ نے فرمایا فَزَادَكُمُ اللَّهُمْ عَرَزَانَ اللَّهُمْ اس مرض کو بڑھا دیا ہے اور مرض کیسا ہے اس مرض کا انجام بڑا درتناق عذاب ہے مرض تو بیماری تو ویسے ہی انسان کو خوف زدہ کر دیتی ہے ڈرتے ہیں نا مرض سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمیں کوئی بیماری لہا کوئی عزیزوں کو رشداروں کو بچوں کو دور دور خوف آتا ہے بیماری کا بڑی خوفنات چیز ہے بیماری صحت بہت اللہ بڑا انام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو یہاں پہ اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کو ایک بیماری ہے اور بیماری کونسی دل کی بیماری ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو دل کی بیماری ہے اس کا انجام کیا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ ان کے لئے بہت دردناک انجام ہے تو گویا بیماری بزاتے خود ہی بڑی ایک خوفناک سی چیز ہے اور بیماری جس کا انجام اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑھا دیا اور اس کا انجام بہت دردناک ہے وہ تو پھر ان اینی کیس اپنے آپ کو اس سے بچانا این ضروری ہے اور بیماری سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اس بیماری کی علامتیں کیا ہیں تاکہ ان علامتوں کو بروقت دیکھ کر ان سے بچا جائے ان کا علاج بروقت ہیا جاتا کہ بندہ اس بیماری کے ہونے اور اس کے بڑھنے سے بچ جائے اور اس گھنو نے انجام سے بچ جائے یہ بیماری کونسی ہے اللہ فرما رہے ہیں یہ دل کی بیماری ہے یہ کونسی بیماری ہے انجام کیا ہے بیماری کے بارے میں آگے سننے سے پہلے میں آپ کو انجام سے متعارف کروا دیتی ہوں اس بیماری کا نام ہے نفاق اور اس بیماری میں مبتلا شخص کو قرآن نے مختلف جگہ پہ اس کا ذکر کیا اور اس شخص کو منافق کہتے ہیں بیماری ہے نفاق کی بیماری دل کی بیماری ہے روگ ہے دل کا اور اس بیماری کے اندر مبتلا شخص کو قرآن نے منافق کہہ کر پکارا ہے اس کا انجام عذاب و نلیم ہے آگے چلنے سے پہلے عذاب و نلیم کیا ہے اللہ نے قرآن کی متفرق آیات میں بتا دیا ہے عذاب پہلے سمجھ لیجی انجام پہلے سمجھ لیجی تاکہ باقی کے لیکچر کو ہم غور سے سنیں منافقوں کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ماضح طور پر فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَحَنَّمَ جَمِعًا اِنَّا کا مطلب آج ہی آپ نے سیکھا شور اس میں شک نہیں ہے دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں سب کے سب کو جہنم میں صرف مومن نہیں ہے مسلم نہیں ہے لیکن جہنم میں منافق بھی ہیں اور کافر بھی ہیں اور سب کو اللہ جہنم میں جمع کرنے والا ہے اور اس آیت آیت نمبر 140 سورہ نسا میں دیکھ لیجئے اللہ نے جمع کرنے میں پہلے منافقوں کا نام لکھا ہے پھر کافروں کا نام بتایا کوئیہ جب جہنم کی آگ میں جمع کیا جائے گا تو پہلے منافق ہیں اور پھر کافر ہیں آپ کو پتہ ہے کوئی چیز پہلے ڈالی جائے تو وہ کہاں ہوتی ہے پہلی ڈالی جانے والی چیز بیگ میں کسی بھی چیز میں نیچے ہوتی ہے دوسری اوپر ہوتی ہے اور آکے چل کے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نساہی کے آیت نمبر 145 میں اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں ان المنافقین ان شک کوئی نہ کرنا شک شبھات شکوک سب اپنے دلوں سے نکال دو اس میں کوئی شکی نہیں ہے المنافقین سارے کے سارے منافق ان المنافقین فی الدرق الاسفلی من النار یہ شک شبھے نکال دو سارے کے سارے منافق اور سارے کے سارے کافر کہاں ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اچھا چلو کوئی نہ کوئی سفارش کر کے کبھی تو نکال لے گا اللہ نے آگے پروکلیم کر کے اناؤنس کر دیا وَلَن تَجِدَ لَحُمْ نَصِيرًا لَن کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر کس نہیں اِنَّا بھی شور لَن بھی ہر کس نہیں ہر کس نہیں تم پاؤگے ان کے لئے کوئی مددکار یہ ہے نفاق کا انجام سارے کے سارے منافقوں کو کافروں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جہنم میں جمع کرنے والا ہوں اب پھر اللہ نے بتا دیا میں پہلے منافقوں کو پھر کافروں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اور یہ امید دیں نہ لگا کے بیٹھ جانا ان کے لئے نکالنے والا کوئی مددکار نہیں ہوگا اِلَّا لَذِينَ تَعْبُوا اَسْلَحُمْ وَاتَسِمُوا بِاللَّهُ وَأَخْلِصُ دِينَهُمْ سوائے وہ منافق جو توبہ کر لیتے ہیں اصلاح کر لیتے ہیں اللہ کی رسی کو تھام کے اپنے دین کو اللہ کیلئے خالص کر لیتے ہیں ایسے منافق تو بچ جائیں گے جو نفاق کی حقیقت کو سمجھ کے طائب ہو کے اصلاح کر لیں گے وہ بچ جائیں گے تو یہ ہے بچنے کا طریقہ نفاق کو پہچاننا اس کی خاصتتوں کو ایڈنٹیفائی کرنا اپنا محاسبہ کرنا ایکسیپٹ کرنا توبہ اور استغفار کر کے ان صفات کو اپنے پرسنیالٹی اور شخصیت میں سے نکال لینا یہی بچانے کا ذریعہ ورنہ نفاق کا انجام ملائکہ لہم جہنم کا سب سے نشلا درجہ اور کوئی معاون نکالنے والا مددکار نہیں یہ بیماری اللہ نے فرما دیا دل کی بیماری ہے دلوں کی بیماریوں سے کارڈیک بیماری سے تم ویسے بہت ڈگتے ہیں کارڈیک ڈیزیزز ویسے بڑی خطرناک ہیں لیکن یاد رکھئے کہ یہ صرف دل کی بیماری نہیں ہے there is much more to it نفاق کا ایک بیچ جب دل میں ڈل جاتا ہے اڑھ کے آتا ہے کہیں سے بیج محول سے آتا ہے نفاق کا ایک بیج جب شیطان دل میں ڈال دیتا ہے تو یہ بیج دل میں جم جاتا ہے پھر جڑیں بنا لیتا ہے یہ صرف دل کی مرض نہیں ہے یہ بالکل کینسر کی طرح بھی ہے یہ بیج پہلے دل میں جڑ پکڑتا ہے اور جڑ پکڑنے کے بعد کیا کرتا ہے آپ کو بتائے کہ دل کیا ہے سنٹر ہے یہاں سے خون لوب دوب دل کی حرکت سے سارے جسم میں گردش کرتا ہے نفاق دل کا روگ ہے یہاں پہ آئے گا پہلے گھر کرے گا جڑیں پکڑے گا اور پھر وہ دل کے ذریعے سارے جسم میں پھیل جائے گا بالکل جیسے کینسر کی بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی میں ٹیسٹسائز کر لیتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پہلے تو دل منافق کا دل بنتا ہے اس کی سوچیں اس کی خیال اس کی آرزویں اس کی تمنائیں اس کی ڈیزائرز یہ منافق آنا سوچ بنتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کی آنکھیں اس کی زبان یہ سب منافق کی آنکھیں کان زبان بن جاتے ہیں اور پھر وہ پورے کا پورا جسم منافق کا جسم بن جاتا ہے یاد رکھئے گا دل کا مرض بھی ہے لیکن کینسر کی طرح مرض ہے یہ سارے جسم میں پھیل جاتا ہے اب پھر ایک اور ایک اور صفت بھی ہے اس مرض میں آپ دیکھیں کہ آج امراض ہیں کوئی کینسر ہے کوئی چمراض ہیں صرف دل کی ہیں لیکن اگر کینسر بھی ہو اور دل کی بھی ہو اور پھر تیسری ایک صفت بھی ہو یہ وابائی بھی ہے وابائی بھی ہے چھوٹ چھات سے بھی پھیلتی آپ کو بتایا کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو انفیکشش ڈیزیزز ہوتی ہیں چھوٹ چھات کی بیماریاں چکن پاکس ہے سمال پاکس ہے میزلز ہے ممس ہے ہماری پروینشن آگئی لیکن خاصی زکام نزلہ یہ چھوٹ چھات کی بیماریاں ایک دوسرے سے پھیلتی ہیں وابائی امراض ہیں تو یہ نفاق جو ہے یہ باقی تمام صفتوں کے ساتھ یہ وابائی بھی ہے انفیکشش بھی ہے کنٹیجویس بھی ہے ایک دوسرے سے دوسرے کو لگتی ہے کیوں بتا رہی ہوں میں قرآن نے کیوں بتایا تاکہ جہاں جس محول میں جس صحبت میں جس انوائرمنٹ میں جس محفل میں اس بیماری کی وابا ہے نا وہاں سے بچا جائے اس محول سے اس صحبت سے اس کمپنی سے بچا جائے اس کے اس کے یہ ساری کی ساری جو نشانیاں ہیں نا علامات ہیں نفاقی ان کو مقصد ہی سمجھنے اور جاننے کا یہ ہے کہ کسی اور کے اندر اگر یہ صفات نظر آئیں اس لئے نہیں ہم پڑھیں گے نفاق کے صفات کہ لوگوں کے اندر دیکھ کے ان کے اوپر ٹائٹل لگانے لگ پڑھیں اور فلاں تو ہے منافق نانا یہ نہیں سکھاتا میرا آپ کا دین تنقید اور ذاتیات پر اترنا دعوت کا طریقہ نہیں ہے نا اگر کسی کے اندر نفاق کی علامت ہے تو اس کے اوپر منافق کا ٹائٹل لگانے کے لئے ہم نفاق کی صفات نہیں پڑھ رہے ہیں ہم اس لئے پڑھ رہے ہیں اگر کہیں نظر آ رہی ہیں تو اس صحبت سے اس کے چھوٹ جھات کی وپا سے بچنے کے لئے اپنی اولادوں کو بچانا ہے اس محول سے اس محفل سے اس کمپنی سے اس کراؤڈ سے بچانے کے لئے ہم صفات پڑھ رہے ہیں اور پھر یہ صفات اس لئے بھی پڑھیں گے تاکہ identify کر لی جائیں بلکل initial stage پہ اور پھر prevention کر لی جائیں کہتے ہیں نا prevention is better than cure بیماری کے آ کر ہو جانے سے پہلے اگر اس کا علاج کر لیا جائے تو بیماری کے ہونے کے بعد علاج سے اس کا علاج زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس لئے پڑھیں گے ہم صفات ہاں جی تو آج کا سبق میں اللہ نے پہلے صفت کیا بتائی ہے بیما کانو یک زبون ساتھ جو وہ تقزیب کرتے ہیں کس کی تقزیب کرتے ہیں سچ کی یعنی کیا کرتے ہیں چھوٹ بولتے ہیں منافق کی پہلی صفت قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کا انجام بتایا اور منافقین کی جو پہلی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں بتائی ہے چھوٹ بولنا چھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے چھوٹ نفاق کا رنگ ہے کیا ہے چھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ام الخبائز تمام گناہوں کی جڑ یہ وہ ہے جب بیک ڈور گناہوں کا کھلا ہے تو باقی تمام گناہ بھی آسان ہو جاتے ہیں اکیلا نہیں آتا جھوٹ ہمیشہ ساتھ آتا ہے آپ نے فرمایا جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اس کا نامی جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے جھوٹے کون ہیں نفاق بخاری کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ربعہ منافق کی چار نشانی ہے آیت المنافق ربعہ منافق کی چار نشانی ہے حدیث نے کیا چار نشانی بتائیں اور حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں جس میں یہ چاروں ہیں وہ پکا منافق ہے پکا منافق ہے اور جس میں کم ہے اس میں نفاق کا رنگ ہے جب تک وہ چھوڑ نہ دے چار نشانیاں کیا ہیں جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے نمبر وان علامت حدیث میں بخاری کی بھی قرآن میں بھی سب سے پہلی علامت منافق کی جھوٹ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے بات کرتا ہے اخلافا وعدہ خلافی کرتا ہے ازا اقتو منا امانت دیا جاتا ہے مال ہے سونا ہے چاندی ہے کوئی بات بھی راز میں بتا رہا ہے امانت ہے شہر کی بھی کچھ امانتیں ہیں جب امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے وعدہ خوسمہ لڑائی کرتا ہے چھگڑا کرتا ہے فجارہ پھٹ پڑتا ہے پھٹ پڑتا ہے جیسے والکینو آتش فشاں پھٹتا ہے نا لاوہ نکلتا ہے نا پتہ نہیں اس کا لاوہ کہاں کہاں جاتا ہے کس کو جلاتا ہے کس کو برباد کرتا ہے کس کو بھزم کر دیتا ہے نا اور پھر بہتا ہے چلاتا ہے دکھاتا چلا جاتا ہے پھٹی پڑتا ہے اب یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں جب لڑتا ہے تو گالی بگتا ہے بکواس کرتا ہے یہ ہے منافقی علامت جب لڑتا ہے تو پھر قابو ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں بات کر رہا ہوں کسی بڑے سے کر رہا ہوں کسی چھوٹے سے کر رہا ہوں میں ماں سے کر رہا ہوں میں ساتھ سے کر رہا ہوں کوئی لحاظ نہیں رہتا میں اپنے محسن سے اس کے سارے حسانات کو ضائع کر رہا ہوں اس کو کسی چیز کی تمیزی نہیں رہتی کوئی عدب صلیقہ کچھ یاد نہیں رہتا بس پھٹی پڑتا ہے اور بکواس کر کے گالی بگتا چلا جاتے ہیں یہ نفاق کی علامت ہے یہ چاروں صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اسی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ہیں چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہے چاہے وہ زکاة دے رہا ہے قلمہ گو ہونے کے بعد اگر نماز روزہ زکاة کر بھی رہا ہے لیکن یہ چار کاؤن ساتھ کر رہا ہے آپ نے فرمایا اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے جب تک ان کو چھوڑنا دے یہ ہے نفاق چھوٹ اس کی پہلی علامت چار صفات ہیں اور یہ حدیث میں بہت دفع درہوں گی آگے کیا صفت اللہ نے بتائی وَعِذَا كِلَا لَهُمْ لا تُفْسِدُ فِلَرْز قلمہ کو ہے ایمان کا اعلان کر رہے کہہ رہا ہے میں اسلام لیکن جب اسے کہا جاتا ہے نا فساد نہ کرو زمین میں قَالُو اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وہ کہتا ہے میں تو اسلام کر رہا میں تو فساد کریں فساد کرتا ہے فساد ظلم زیادتی حق تلفی فتنہ سب کچھ قائم کرتا ہے اسے کوئی سمجھانے کے لئے کریں نہ لو میں تو اسلام کروں میں تو فساد نہیں کرنا فساد سے باز آتا ہے اور اپنے فساد کو جسٹیفائی اور کور اپ بھی کرتا ہے گویا فساد کرنے والا فتنہ برپا کرنے والا بھی منافق ہے فساد کا کرنا فتنے کا برپا کرنا اور فتنہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالفتنہ تُو أَشَّدُّ مِنَا الْقَتْل فتنے کی کیا بات کرتے ہو تو قتل سے زیادہ بڑی بات ہے تو یہ فتنہ برور ناصر فسادی لوگ یہ کیا ہیں یہ بھی نفاق کا رنگ ہے اب یہ آپ نے حدیث پڑھی پائزہ خواہ سما فجرہ جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے لڑائی کیا ہے فتنہ فسادی تو ہے اور یاد رکھئے گا یہ فساد کرنا ہر درجے پر ہوگا جس کو اللہ نے جتنی طاقت حکومت عوضہ استطاعت دی ہے وہ اپنے دائرے میں فساد کرتا ہے اللہ نے کسی کو پورے ملکی حکومت دی ہے اللہ نے کسی کو عوضہ دیا اقتدار دیا ہے تو وہ ظاہرہ ایک بڑے لیول پر فتنہ فساد کرے گا ایک ملک کا حاکم پورے ملک پوری ریاست میں فتنہ فساد کرے گا قانون نافذ کرنے والے لوگ وہ بھی بہت بڑے بڑے کوئی بڑے بڑے عوضہ دار جو ہیں ان کے فتنے فساد کا دائرہ کار ان کی طاقت ان کی استطاعت کی وجہ سے زیادہ ہوگا جس کو اللہ نے جو جو دائرہ کار میں رسوخ دیا ہے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں اگر فتنہ فساد کر رہا ہے تو اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے بڑی ستاں پر فتنہ کرنے والوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی دی آیت نمبر دو سو چار میں ایک شخصیت دکھائی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص ایسا ہے جس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگیں گی اور وہ ہر بات پہ اللہ کی قسم کھاکا کر کہتا ہے ویسے پرلے درجہ کا جھگڑا لوے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ زمین میں نکلتا ہے اس کو اللہ نے حکومت دیا عوضہ دیا اقتدار دیا وہ زمین میں نکلتا ہے وہ کوشش کرتا ہے وہ زمین میں فساد کرے اور وہ کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے وہ نسلوں کو تباہ کرتا ہے فتنہ فساد بناتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے جتنی اس کی حکومت ہے وہ زمین کے اندر فتنہ فساد کرتا ہے اللہ کو یہ فساد پسند نہیں اور پھر اللہ نے انگلی آیت میں فرمایا اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جا وہ انا کا معاملہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے مجھے کہتے ہو میں انا کروں میں تو کروں گا اس کیلئے جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جس کو اللہ نے حکومت اوڈا دیا ہے اور وہ بڑے پیمانے میں زمین میں فتنہ فساد کرتا ہے یہ نفاق کی علامت ہے سورہ بکرہ کی آیت نمہ دوسو چار میں لیکن یہ یاد رکھئے گا جس کو جتنا جتنا دائرہ کار دی ہے حدیث کہتی ہے نا کہ ایک مرد اپنے گھر کا رائی ہے نگران ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا مرد کی غیر موجودگی میں عورت اپنے گھر کی رائیہ ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا تو جس جس دائرہ کار میں فتنہ فساد کرے گا مثلا ایک ساس ہے وہ ساس بیٹے اور بہو کے درمیان فتنہ فساد کرواتی ہے اینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان بیٹے کے کان بھرتی ہے دونوں کو لڑوا دیتی ہے ویسے بھی باتا ہے آپ کو یہ رحمان کا سب سے ناپسندیدہ اور شیطان کا پسندیدہ ترین کام ہے میاں بیوی کو لڑا دینا وہ ایک نند کروارہی ہے یا وہ ایک ساس کروارہی ہے لیکن ازواج کے درمیان بدمزگی مس انڈسٹینڈنگ جھگڑا اختلاف بنا پیدا کر رہی ہے کان بھر کے باتیں بتا کے مس گائیڈ کر کے وہ خاتون تحجد گزار بھی ہے وہ خاتون اتنی لمبی تسبیح کر کے ذاکرہ بھی ہے لیکن اگر وہ ازواج کے درمیان فتنہ فساد کروارہی ہے تو اس کے اندرے فاکرنگے ایک خاتون ہے ایک عورت ہے قرآن پڑتی ہے قرآن پڑھا رہی ہے مدسرسہ ہے دائیہ ہے تبلیغ کرتی ہے در سے قرآن دیتی ہے دارے قرآن کراتی ہے سب کچھ صرف نحف تجوید گرامر بہت بڑا بور ہے اس کے پاس لیکن شہر کے کان اس کی ماں اس کی بہن اس کی بھائی اس کی بھامج کے خلاب بھرتی ہے اس شہر کو ماں سے جتا کر دیتی ہے اس بھائی کو اس کی بہن سے نفرت ڈال دیتی ہے یہ کیا کر رہی ہے نمازی ہے پرہیزگار ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والی ہے لیکن اپنے بھائی اپنے اپنے شہر کے اندر یہ یہ فیتنا فساد کرواری ہے اس کے اندر نفات کر رنگ ہے اس کے اندر نفات کر رنگ ہے یہ ہے فساد یہ ہے فتنا ایک سہیلی آتی ہے اور اللہ فرمارے نہیں کہ ان سے کہا جائے کہ تم فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں یاد رکھیں کہ بہت طفعہ ایسے فتنے کے مشورے شوگر کوٹیڈ اصلاح کے مشوروں میں دیے جا رہے ہوتے ہیں ایک سہیلی ہے وہ آتی ہے ایک بہن ہے وہ دکھیاری سی بن کے آتی ہے اور دوسری بہن کو ارے وہ بھلی چنگی اپنے گھر میں اپنے ساتھ سوسر کی خدمت کر رہی ہے یادت کر رہی ہے گھر بہت خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے اور یہ فتنہ پرور نفاق تا رنگ لے کے آجاتی ہو تو نے اپنا کیا حال بنا لیا اتنے ہلکے پڑ گئے اپنا حلیہ تو دیکھ بڑی ساز کے خدمت کر کر کے تیرا تو حال نہیں رہا تیرا تو حال مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا اور دیکھ تو ایک تو نہیں ہے بھو چار تیری دیورانیاں چٹھانیاں اور بھی ہیں سارا تیرے خاتے میں مائی بابی کو بھیج دوسرے کی طرف بھی یہ کیا ہے ارے خدمتیں ہو رہی تھی چندتوں کے حصول کی کوشش ہو رہی تھی گھر بس رہا تھا مخبتیں تھیں عصار تھا اخلاس تھا رحم کے رشتے جوڑے ہوئے تھے تجھے راس نہیں آیا اور تُو نے بڑی خیرخواہ بن کے اصلاح کا مشورہ دینے کی نیت سے تُو نے برباد کر دیا سارا محول کیا رنگ ہے اس کے اندر نفاق کا رنگ ہے یہ ہے فساد یہ ہے فساد ملکی سطح پر ہے معاشتی سطح پر ہے گھرے لو سطح پر ہے جس بھی سطح پر اپنی اپنی طاقت اور غصہ سے جو کوئی فتنہ فساد پر پکر رہے وہ نفاق کا ایک رنگ ظاہر کر رہا ہے اللہ ہمیں فتنے فساد سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما دیں ہاں جی اس آیت نمبر بارہ کے بعد آیت نمبر بارہ کے بعد اب اگلی جو اللہ نے کریکٹریڈسٹک منافع کی بتائی ہے وَإِذَا كَيْلَا لَهُمْ آمِنُكَمَا آمَنَا النَّاسُ قَالُوْا آنو مِنُكَمَا آمَنَا الصُفَحَا اللہ اِنَّهُمْ هُمَا الصُفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ یہ کلمہ کو ہے ایمان اسلام میں دائرے میں داخلے کا اعلان اقرار کر رہے ہیں دعوے کر رہے ہیں لیکن ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ تم بھی لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد قرآن و حدیث کو مان کے اپنی زندگی میں رائج کر لو بھائی ان کو اپنی زندگی میں اپنا لو ان کو کہا جاتا ہے اس کا رنگ میں اپنے آپ کروں گا سبقہ تو اللہ اپنے اوپر لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں کیا ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں قرآن کو مان کے قرآن کی ماننے کو بے وقوفی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد حدیث اور سنت کو اپنانا ناؤزباللہ ہماقت تصور کرتے ہیں اللہ کو مان کے اللہ کی ماننا ناقامی اور بربادی کا ناؤزباللہ ذریعہ سمجھتے ہیں ملتا چلتا ہے جملہ آج کل سنا ہوں گا قرآن پڑھنے کی طرف کہا جاتا ہے قرآن کو ماننے کی طرف کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہا جاتا ہے قرآن کا پسندیدہ لباس پہن لو قرآن کے طریقے اب ناء لو لو اب ہم بھی تمہارے طرف فنائٹک ہو جائیں اب ہم بھی فنڈیمنٹللس بن جائیں اب ہم بھی اتنے ایسرین والی ایسرین والی ہم بھی ایسرین والی ہو جائیں کہا یہ جملے نہیں ہیں یہ جملے بہتت فہ سنیں ہو گیا آپ نے کہ ہم بھی فنیڈی ہو جائیں ہم بھی اب تمہاری طرف مت مارنیی لگے لوگوں کی طرح ہونے لگے اب ہم بھی اورتھو ڈوڈاکس ہو جائیں اتنے ریجڈ ہو جائیں یہ جملے فنڈامینٹلیسٹ فنائٹیکس آرثوڈاکس ریجڈ وہاں بھی بن جائیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں گویا قرآن اور حدیث کو پورے کا پورا مان کر اس پر عمل کرنے کو بے وقوفی ہماقت کم اقلی جہالت آپسلیٹ اولڈ فیشن آرثوڈاکس سمجھنا یہ کس کی علامت ہے یہ نفاق کی علامت ہے یہ نفاق کی علامت ہے پکڑنا قرآن کو تلاوت قرآن کی کرنا اور اس کے رنگ میں اپنے آپ کو نہ رنگنا یہ کیا ہے یہ نفاق کی علامت ہے کچھ ماننا کچھ چھوڑ دینا یہ نفاق کی علامت ہے اور ماننے وانوں کو بھی بے وقوف اور احمد کا صبر کرنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے اچھا چوتھی کریکٹریسٹیک اللہ نے فرمائی مومنوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائیں مومنوں سے قرآن پڑھنے کر قرآن پر عمل کرنے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہاری طرح کی ہیں ہم تمہاری ساتھ ہیں لیکن جب تنہائی میں اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا نا اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تو مزاق کر رہے تھے کیا قول اور فعل میں تضاد ہے قول اور فعل میں تضاد ہے ظاہر باطن میں تضاد ہے دو رخہ پن ہے ہپکریسی ہے دو چہرے دو رخہ پن یہ سب کیا ہیں یہ سب نفاق ہے چار علامتیں یہاں بتاتی ہیں سورہ بکرہ نے دارالی جیے جھوٹ فتنہ فساد کرنا قرآن و حدیث کو نہ پورا ماننا اور پورے ماننے والوں کو بھی نعوذ باللہ بے وکوف اور احمق تصور کرنا اور قول اور فعل کا تضاد ہونا دو رخہ پن ہونا ظاہر اور باطن میں تضاد ہونا دو چہرے رکھنا یہ سب کچھ یہاں پہ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں یہاں بتا دیا لیکن آگے چلنے سے پہلے میں پورے قرآن میں ہمیں گاہے بگاہے منافقین کی بہت صفات آئیں گی اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ایک الگ سی کاپی کے اندر اپنی نوٹ بک کے اندر ایک الگ کولم بنا لیجئے جہاں پہ منافقین کیونکہ آپ نے آج شروع میں میں نے آپ کو بتا دیا اس کا انجام بہت ہے بطناک ہے کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے نا تو لہٰذا ایک کاپی بنا لیجئے جس میں منافقوں کی صفات درج کرتے جائیں اور ان صفات کو اپنے اندر ہر وقت محاسبہ کرتے رہیں تاکہ ان کو نکالنے میں کامیاب رہیں گے تربیہ کا طریقہ اپنا لیجئے چار آپ کو سورہ بکرہ نے بتا دیجئے پڑھتے جائیں گے قرآن میں لگاتار صفات آتی جائیں گے سورہ توبہ میں بھی آئیں گی لگاتار بہت سی صورتوں میں آئیں گی اور پھر کلائمیکس آ جائے گا سورہ منافقوں میں ایک پوری صورت ہی منافقوں کی صفات پر ہوگی تو یہ صفات جمع کرتے جائے گا اور پھر انشاءاللہ اینڈ آف قرآن آپ کے پاس ایک پورے کا پورا چارٹر ہوگا کہ یہ صفات کہ ہم میں لوگ نفاق کا رنگ رکھنے والے ہیں آج کچھ اور حدیث کے حوالے سے بھی میں آپ کو آپ نے بخاری کی حدیث سنی چار صفات آپ نے یہاں پڑھی وہاں پہ بھی آپ نے چار دیکھی تھی ایک کومن کیا ہے جھوٹ پھر وعدہ خلافی کرنا امانت میں خیانت کرنا اور چوتھا لڑائی جھگڑے میں پھاٹی پڑنا اور گالی پکنا گویا کل علامتیں جو یہاں تک آپ نے دیکھنی ساتھ ہو گئیں کچھ اور حدیث یاد کر لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز ارے نا پڑھنے والا نہیں نا پڑھنے والا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے آپ کو پتا ہے نا اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے مسلمان اور کافر میں صرف حد فاصل نماز ہے کلمہ گو ہے نماز نہیں پڑھتا اسلام نہیں ہے کفر ہے لیکن کلمہ گو ہے اور ان دو نمازوں میں نہ پڑھنا نہیں سستی کرتا ہے بھاری ہیں آئے اللہ ابھی تو عشاء بھی رہتی ہے اوف اللہ صبح تو فجر کے لیے بھی اٹھنا ہے شادی سے واپس آ کے یہ کہنا اللہ فجر کے لیے کون اٹھے گا یہ عشاء اور فجر کا بھاری ہونا وہ جو کہا گیا نا کس قدر تم پہ گیران صبح کی بیتاری ہے ہم سے کہاں پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے یہ نفاق ہے آپ پتہ ہیں آپ کو ان دونوں نمازوں کی فضیلت کتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اگر لوگوں کو ان اندھیرے کی دو نمازیں کونسی فجر اور عشاء ان نمازوں کی بہت جماعت نمازوں میں حاضری کا عجر پتہ چل جائے نا تو لوگ موں کے بل گھزٹتے ہوئے نمازوں کو عطا کرنے کیلئے حاضر ہو جائیں اتنا عجر ہیں لیکن اس کے باوجود اگر یہ بھانی ہے تم پہ تو پھر یہ نفاق کی علامت ہے اسی طرح اثر کی نماز وہ نماز جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے دو دفعہ قرآن میں دو دفعہ قرآن میں تذکرہ کی ہے حافظ اللہ الصلاوات والصلاة الوسطا وَقُومُ لِلَّهِ قَوَانَتِينَ یہ صلاةِ وسطا کی حفاظت کرو صلاةِ وسطا کیا ہے اثر ہے انشاءاللہ آگے بات ہوگی وَالْأَصْرَ اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے یہ اثر کی نماز کیلئے حدیث کی الفاظ ہیں کہ آپ صلاةِ وسطا میں فرمائے یہ منافق کی اثر کی نماز ہے نشانی دیکھئے کا کیا ہے ارے اثر چھوڑنا نہیں اثر اس انداز میں پڑنا نفاق ہے چھوڑنے کا تو پتہ ہی نکال دیجئے نا اس انداز میں پڑنا نفاق ہے یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کو تقتہ رہتا ہے یعنی بغیر وجہ کے اثر میں دیر کر رہا ہے تاخیر کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اثر کی نماز کا افضل وقت اس کا اول وقت ہے افضل وقت پہ ہوتا ہے جہاں نماز کا عجر سب سے زیادہ ہوتا ہے نماز کا ایک پیریڈ ہے نا سٹارٹنگ پیریڈ، اینڈنگ پیریڈ اس میں بہت وضاحت سے بات دوکی انشاءاللہ تو جو جتنی اول پڑی جائے گی اثر اتنا عجر زیادہ ہے اب یہ بیٹھا بغیر وجہ کے سورج کو تک رہے یہ نہیں بغیر وجہ کے ٹال مٹول کر رہا ہے پوسپورنمنٹ ڈیلینگ ٹیکٹکس اور میں کھئی دفع کہتی ہوں آج کل سورج کو تو بیٹھ کے تک تا ہی کوئی نہیں فطرت کے تو ہم قریب ہی نہیں ہمارے گھروں سے کہاں سورج نظر آتا ہے آج تو بیٹھنے والے سورج کو نہیں ٹی وی کو تک رہے ہوتے وہ بیٹھا ٹی وی کو تک رہے خواتین کا کوکنگ کا شو لگا ہوئے یہ بس ریسی پی ختم ہونے والی ہے نا اچھا یہاں وہ میچ آ رہے یہاں ڈراما آ رہے وہ پورے کلائمکس پہ ہے وہ بیٹھا ٹی وی کو تک رہے اچھا چلیں حدیث کہہ رہی ہے یہ منافع کی اثر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تک رہے بغیر وجہ کے ڈیلے پوسپورنمنٹ کر رہے ہیں آگیا وقت افضل میں بکت میں پڑو اور فارغ ہو بھئی بغیر وجہ کے اثر کی نماز کو ڈیلے کرتا جا رہے ہیں سستی سے اٹھتا ہے اور جمع نماز پڑھتا ہے تو قیفیت یہ ہے کہ وہ چار سجدے کرتا ہے حدیث کے الفاظ ہے وہ چار ٹکریں مارتا ہے وہ چار ٹکریں مارتا ہے اور اس میں بھی اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے یہ ہے منافع کی اثر کی نماز بغیر وجہ کے تردد کے ڈیلے کرنا کوئی کام ہے مجبوری ہے مصروفیت ہے کوئی انبولمنٹ ہے کوئی چاروں نہ چار ہے تو وہ ڈیلے کر رہے ہیں تو اور بات لاکرہ حافظ دین اور پھر وہ عادی بھی نہیں ہے لیکن بغیر وجہ کے ڈیلے کرتے چلے جانا اٹھنا بھی تو پھر کھٹ کھٹ کی نمازیں جیس میں خوشو خوضو کہنے ہیں سنت کا اتباہ نہیں ہے قیام ٹھہراؤ تحمل جمعو نہیں ہے اور پھر اس میں بھی اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ سب کیا ہے یہ نفاق کی علامت ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ نساہی میں آیت نمبر 142 میں اسے طرح کی صفت بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ان المنافقین یخادیون اللہ وہو وخادیوہم یہ منافق اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ کیا کیفیت ہے وہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وَعِذَا قَامُوا الَسَّلَا تِي قَامُوا قُسَالَا جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں اللہ کو دکھانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں وَلَا يَذْقَرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَا اور پھر نماز میں اللہ کو یاد بھی بڑا ہی تھوڑا کرتے ہیں کبھی انہیں کاروبار یاد آرہے ہیں کبھی جوڑے یاد آرہے ہیں کبھی گمیوی چابیاں کبھی حساب کتاب یاد آرہے ہیں وَلَا يَذْقَرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَا قرآن کی بتائیوی زندگی اور معاشرے کی بتائیوی زندگی کے درمیان ڈاؤن نہ دنیا کی طرف ہے نہ آخرت کی طرف بس جسے اللہ گمراہ کر دے پر تو اس کے لئے کونسا مددگار پائے گا یہ ہے منافق تو گویا فجر اور عشاء کا بھاری ہونا اثر کی نماز میں سستی کرنا تاخیر کرنا نماز کو بغیر خوشو خضو کے جلدی جلدی پڑھنا اور نماز میں اللہ کے ذکر کی کمی کرنا یہ سب کیا ہیں یہ سب نفاقی علامتیں ہیں اسی طرح ایک اور حدیث دیکھ لیجئے اور آج بس یہی حدیثیں یاد رکھئے گا نفاقی علامت کے طور پر ایڈنٹیفیکیشن کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نہ جہاد کیا جہاد کیا ہے محنت کوشش سعی اللہ کی راہ میں ہاتھ سے قلم سے مال سے جان سے تلوار سے اپنے قلم سے اپنی زبان سے کسی بھی طریقے سے یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے جس شخص نے اپنی زندگی میں نہ جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کرنے کی کوئی خواہش کوئی آرزوز ارے میرا تو معاشرہ بھرا پڑا ایسوں سے پتہ ہی کوئی نہیں جہاد کرنا بھی ہے زندگی میں سارا جہد ساری سعی کس کے لیے چاہتے ہیں دنیا کمانے کے لیے وہ شخص نہ جس نے اپنی زندگی میں جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کرنے کی کوئی آرزوز کے دل میں آئی وہ نفاق کی حالت میں مرا وہ نفاق کی حالت میں مرا تو آج صفات کی ایک لسٹ بنا لیجیے گا جو میں نے آپ کو سورہ بکرہ میں دی پھر احادیث کے حوالے سے اور قرآن کی آیات کے حوالے سے دی انشاءاللہ آگے بھی لگتار یہ صفات آتی رہیں گی بری بیماری ہے دل کی بیماری ہے کینسر کی طرح ہے چھوٹ چھات ہے انجام ہم نے دیکھ لیا کہ جہانم کا سب سے نشلہ درجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی دعا بھی سکھائیں قرآن و حدیث نے علامتیں بتا دی تاکہ ہم ان کو ایڈنٹیفائی کریں اس محول اور صحبت ان افراد سے بچیں اور پھر اگر اپنے اندر نظر آئیں محاسبے کے بعد تو استغفار کریں اطراف کریں استغفار کریں ندامت کے ساتھ تائب ہوگے اپنی اصلاح کا وعدہ کر کے اللہ سے مدد مانگے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسنون دعا میں دعا بھی سکھا دیں اللہمتوحر قلبی من نفاکی توہر کا مطلب درخواست کی جاری ہے اللہ سے کہ اللہ میرے قلب کو ابھی کس کی بیماری تھی دل کی مربانی تھی اللہمتوحر قلبی من نفاکی اللہ میرے قلب کو میرے دل کو نفاق سپاک صاف کر دے اور پھر نفاق کی علامتیں پکار پکار کے دعا کی گئے اللہمتوحر قلبی من نفاکی وعملی من الریای میری زبان کو جھوٹ سے بچا لے میری آنکھ کو خیانت سے بچا لے اور اللہ جو میرے دلوں میں چھپاوے نا تو تو اس کو بھی جانتا ہے تو یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں اگر ہم ان صفات کو کوئی ایک رنگ اپنے اندر نظر آئے تو اس کو مان لیجئے گا زدہ اٹھائی سے اس کو قور اپ کر کے جسٹیفائی کرنا مومنوں کا طریقہ نہیں ہے لم یسرو علی خمومن کا طریقہ حامد سے خو گئی اطراف کریں ماننے پھر اس میں ندامت پھر اس پہ استغفار اصلاح کا وعدہ اور پھر آگے سے بچنے کی دعا اللہم طاہر قلبی من نفاکی وعملی من الریاہی ولسانی من القذبی وعینی من الخیانتی اور اللہ تو تو دلوں کے حال جانتا ہے اللہ ہمارے حق میں یہ دعائیں قبول کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتا دیا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندوں کی طرح بھٹکتے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید ہی لیا انہوں نے سودا کر لیا بھئی قلمہ پڑا تھا ایمان ہدایت ملنے لگی تھی لیکن انہوں نے امایت اہور ہدایت کے بدلے اپنے دنیا پرستی خب دنیا کی خاطر آکے انہوں نے گمراہی خرید لیا اللہ نے فرمایا یہ لوگ وما قانو مختدینی خدایت بنی آئیں گے آیت نمبر سولہ کے بعد آیت نمبر بیس تک اللہ سبحانہ تعالی نے یہ نفاق کا رنگ ان کی صفات ان کا انجام بڑے ایک جامع طریقے سے بتانے کے بعد اب آگے دو قسم کے منافقوں کا تذکرہ کی ہے یہ دو قسم کے منافق اگر میں آپ کو شروع میں بتا دوں عملی منافق اور عقیدے کے منافق پہلے عقیدے کے منافقوں کا تذکرہ آئے گا اور ایک مثال سے بات سمجھائی جائے گی اور پھر عملی منافقوں کا رویہ ایک مثال سے ثابت کیا جائے گا اور دونوں کی انجام بھی بتائے جائے گے عقیدے کے منافق وہ ہیں جو قلمہ پڑھنے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد وہ جو اپنے پرانے غلط عقیدے تھے نا ان کو بدلنے پر رازی نہیں ہے جب عقیدہ جڑ ہی نہیں بدلے گی تو پھر حدایت کیا ملے گی یہ پہلی کیٹگری ہے اور دوسرے وہ جو عقیدہ بدل لیتے ہیں لیکن عمل کو نہیں بدلتے دل تو بدلتا ہے لیکن رویہ نہیں بدلتا پہلوں کا تو دل ہی نہیں بدلتا سوچ نہیں بدلی عقیدہ ہی نہیں بدلتا یہ عقیدے کے رب اور دوسرے وہ جنہوں نے دل اور سوچ اور عقیدے اور پہمانے تو بدلیے لیکن عمل اور رویہ نہیں بدلے کچھ بدلے کچھ نہیں بدلے یہ عملی منافق دو قسم کی مثالیں یہ عقیدے کے منافقوں کی مثال کیلئے اللہ ایک مثال دے رہا ہے پہلے مثال کو سمجھیں اور پھر اس کی تشبیح کو ہم ریلیٹ کر کے حقیقت کو سمجھیں گے ان کی مثال ایسے ہے کہ جو ایک شخص آیا اس شخص نے کیا کیا اندھن فیول سے اس نے آگ چلائی ظاہرہ جب آگ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے زیاہ نور اس آگ نے کیا کیا اس آگ کی وجہ سے سارے کا سارا محول جو پہلے اندھیرہ تھا وہ آگ کی روشنی کی وجہ سے وہ اندھیرہ چھٹ گیا محول میں روشنی ہو گئی ظاہرہ اس محول میں جتنے لوگ تھے وہ روشنی میں آ گئے اور اندھیرے سے بچ گئے لیکن اسی پر نور اور روشن محول کے اندر ایک شخص اس روشن محول میں ہونے کے باوجود ایسا تھا جس کا نور بصیرت ہی اللہ نے سلب کر لیا حالانکہ وہ پر نور محول میں روشنی والی انوائرمنٹ میں بیٹھا لیکن نور بصیرت نہیں ہے نا آگ کا نور اللہ نے ختم کر دیا اس کو اس روشن محول کی باوجود نظر کچھ نہیں آ رہا تھا ایسا ہی ہوتا ہے روشنی کا تعلق محول کے نور سے بھی ہے لیکن بصیرت اور بصیرت کے نور سے بھی ہے اس مثال میں مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ آگ جلانے والے شخص سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکتز ہے مکہ کا محول ظلمتوں کے اندھیرے لاعلمی جہالت گمراہی گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے اس میں کیا ہوا آج ہی آپ نے واقعہ پڑھا تھا حدیث میں بخاری میں قارہ حرامے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین ترشیف لائے تھے ایک روہ بسم ربک اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ مبارک پر آپ کے سینہ مبارک پر نور ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیا بن گئی سراجم ونیرہ ایسے کہا ہے نا قرآن نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اخلاق معاملات یہ نورِ خدایت کا ذریعہ بنے آپ سراجم ونیرہ بن گئے پھر وہ جو کہا گیا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لائیا یہ پر نور علم کے خزانے یہ قرآن و حدیث کے تعلیمات کا نور نور و مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لائے تھے یتلو علیہ وآلہ وسلم آیا تکا وَيُعُلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صحابہ اکرام کو قرآن حدیث سنت کی تعلیم دی گئی سراجم ونیرہ کے نور سے یہ روشنی کی کرنے قرآن و حدیث کی روشنی کی کرنے صحابہ صحابیات پر منتقل ہوتی نہیں صحابہ روشنی کے منار بن گئے صحابیات روشنی کی کندیلیں بن گئیں دیے سے دیا چراغ سے چراغ جلتا رہا اور محول پر نور ہوتا رہا ایسا ہی وہا تھا نا اللہ زیستہو قد نارن فَلَمَّا ذَاتْ مَحَوْلَهُ اسی محول میں کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن انہوں نے وہ اپنے بتوں کے اپنے پرانے مشرکانہ عقیدے نہیں چھوڑے تھے اپنے عباؤ اجداد کے دین کے کانسپٹ چینج کرنے کو تیار نہیں تھے جب عقیدے نہیں بدلے تھے تو اس پر نور محول میں بھی وہ ایمان اسلام اور دین سے محروم رہے تھے یہ ہے عقیدے کے منافق قلمہ پڑھ لینے کے باوجود دین اسلام میں داخل ہو جانے کے باوجود قرآن کو پڑھ کے تھام کے اس کا حفظ اس کا معنی مفہوم سمجھ لینے کے باوجود اس نور خدایت کو سموہ لینے کے باوجود اگر کوئی قرآن کا طالب علم اپنے پرانے عقائد کو نہیں بدلتا انشاءاللہ عقیدے پر بھی کلاسیں بہت وضاحت سے ہوں گی اپنی پرانے سوچوں کے پیمانے اور عقیدوں کی جڑ کو نہیں بدلتا وہی بدات وہی شرک وہی پرانے افسانیں اب آو اجداد کی کہانیاں جاری رہیں گی تو پھر یہ عقیدے کا منافق اور اس کا انجام کیا ہے لا یبصرون لا یرجیون ان کے پلٹنے کی امید نہیں اس لئے عقیدہ درست کرنا بہت ضروری عقائد کو کریکٹ کرنا عقیدہ توہید شرک عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت اس سب چیزیں درست کرنی بہت ضروری ہیں کیونکہ اگر عقیدہ درست نہیں ہوا تو پھر عقیدے کے منافقے کیلئے اللہ نے کہاں اس کے لئے پلٹنے کے دروازے بند ہیں اس کی بسارت اس کی بصیرت ختم ہے دوسری مثال یا آسمان سے ایک زوردار بارش اس کے ساتھ اندھیرہ گھٹا قڑک چمک بجلی ہے یہ لوگ جو اس میں چل رہے ہیں وہ کیا ہے وہ بجلی کے قڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اللہ ان منکرین نے حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہیں چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا انقریب بجلی ان کی بچارت اچھک لے گی سب سرہ کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل بھی لیتے ہیں اور جب اندھیرہ ان پر چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں کیا خیال ہے ابھی لا یبسرون ہوئے نہیں اللہ فرما رہا ہے واللہ انشاء اللہ ابھی لا یبسرون نہیں ہے اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بسارت سلب کر دیتا وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن نبی اللہ نے سلب نہیں کی یہ کونسا کرو ہے یہ عملی منافقوں کا کرو ہے پہلے مثال کو سمجھیں پھر ہم اس کی تشبیح کو سمجھیں مثال کیا ہے ایک رات ہے ایک رات ہے اندھیری رات ہے اور اندھیری رات میں آت موسلہ دھار بارش پرس رہی ہے گہرے بادل ہیں موسلہ دھار بارش ہے ظاہر ہے جب اتنے گہرے بادل اور اتنی موسلہ دھار بارش ہوتی ہے تو بادل بھی گرشتے ہیں گرش بھی ہیں قڑک بھی ہے بجلی بھی چمک رہی ہے اور ایسی ایک تاریخ گرج گڑک موسلہ دھار بارش والی رات میں ایک مصافر ہے اندھیری طوفانی رات کا ایک مصافر ہے یہ مصافر اس اندھیری رات میں اس موسلہ دھار بجلی قڑک والی رات میں یہ چل رہا ہے جب بجلی چمکتی ہیں راستہ نظر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ چل پڑتا ہے راستہ دیکھنا آسان ہے راستے پر چلنا اس بجلی کی وجہ سے آسان ہوتے تو راستے پر چل پڑتا ہے لیکن جو ہی قڑک بجلی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے باطل کرشتے ہیں قڑک آتی ہے تو پھر اس کو اپنے مرنے کا ڈر ہوتا ہے موت کا ڈر ہوتا ہے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے آسان ہے آسان حالت ہوتی ہے تو چل پڑتا ہے مشکل حالت ہوتی ہے تو روک پڑتا ہے یہ عملی منافق ہے کبھی چل رہا ہے اور کبھی روک رہا ہے مثال میں کیا سمجھایا جا رہا ہے یہ بات پہ لے سے بان دیجئے آگے بھی بہت دفعہ آئے کی قرآن میں جہاں بارش کے برسنے کا تذکرہ آتا ہے یا بارش کے برسنے کی مثال اللہ دے گا تو اس سے مراد قرآن میں بھی اور بہت دفعہ حدیث میں بھی باران رحمت سے مراد قرآن اور حدیث کی تعلیمات اس کی تدریس کی محفل ہے کیونکہ بارش بھی رحمت ہے باران رحمت ہے اور قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی کیا ہے اللہ کی رحمت ہی ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی مردہ دلوں کے لیے کیا بن کے آتی ہے بہار پیغام لے کے آتی ہیں رحمتوں کا اور برکتوں کا اللہ یہ ہمارے لئے بھی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بن جائے تو اس مثال سے قرآن میں بہت دفعہ حدیث میں بھی بہت دفعہ بارش کا برسنا قرآن اور حدیث کی تعلیم تدریس کی مثال سے مراد ہے ایک شخص ہے وہ پہلے لاعلمی کی اندھیروں میں تھا گمراہی کی اندھیروں میں بھٹک رہا تھا لیکن پھر قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ منسلک ہو گیا حدیث اور قرآن کی تعلیم کی بارش رحمت بن کے اس پر برسنے لگی اب اس محول میں جب وہ قرآن پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے سنت کے نمونے پڑھتا ہے تو کچھ اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں اور وہ احکامات بڑے آسان اور سہر لگتے ہیں وہ بڑے آسانی سے ان قرآن اور حدیث کے احکامات کو چلتا ہے اس رستے پر چل نکلتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم کے نشستوں میں کچھ احکامات ایسے آتے ہیں آئیں گے میرے اور آپ کے سفر میں اور یاد رکھیے گا مختلف لوگوں کے لئے مختلف ہوں گے قرآن اور عدیث کی تعلیم کی نشستوں میں کچھ احقامات قرآن کے طالب علم کیلئے ایسے آتے ہیں جو اس کے عصاب پر اس کے حواس کے اوپر بجلی کی قڑک اور سائکہ بن کے گرتے ہیں گرتے ہیں یاد رکھئے کا تیار بھی رہیے کا اور مختلف لوگوں کے لئے مختلف احقامات بجلی بن کے گریں گے کسی کے لئے سورہ نور اور سورہ حضاب کے احقامات بھردہ ایسے لگے گا جیسے سینہ ہی تنگ ہو گیا کسی کو سود یہ کیسے چھوڑ دوں ایک کاروباری ایک انڈسٹریلیس کو جب سود کے احقامات سورہ بکرہ کے پڑھائے جائیں گے وہ وقع اس کے عصاب پر بجلی کی قڑک کی طرح کریں گے کسی کے لئے سورہ حجرات کے زبان کے احقامات بجلی بن کے گریں گے اب چغلی بھی نہیں کر سکتی غیبت بھی نہیں کر سکتی مزاد بھی نہیں اڑا سکتی نام بھی نہیں رکھ سکتی کچھ بھی نہیں کر سکتی دل کو بھی صاف کرنا ہے اور یہ میری باتوں پہ بھی مواخصہ ہے کیسے کروں گی مختلف لوگوں کے لئے قرآن کے مختلف احقامات مشکل لگیں گے اب منافق کیا کرتا ہے جو احقامات آسان اور سہل لگتے ہیں ان پر تو اپناتا ہے چلتا ہے لیکن جو قرآن اور حدیث کے احقامات اس کے حواز پر آساب پر اس کے مزاج پر اس کی عادتوں کے حوالے سے اس پر بھاری لگتے ہیں چھوڑ کے وہیں آمو کھڑا ہو جاتا ہے نہیں چلتا نہیں اپناتا نہیں مانتا نہیں اڈاپٹ کرتا اس رستے پر چلنے سے رکھ جاتا ہے یہ کیا طریقہ ہے یہ جملہ یاد رکھئے گا تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا دین لے لیتا ہے دین کے قڑوے قسیلے احقامات بھاری احقامات چھوڑ دیتا ہے یہ ہے نفاق یہ ہے نفاق دین اور قرآن کے وہ احقامات جو سے آسان لگتے ہیں جو سے سہل لگتے ہیں اس کے لئے اس کے محول اس کی انوائرمنٹ اس کی صحبت اس کی سیچویشنز میں اس کے لئے اڈاپٹ کر لینا مشکل نہیں ہے وہ تو کرنے لگتا ہے لیکن جو اس کے لئے بھاری ہو جاتے ہیں مشکل ہو جاتے ہیں جس سے کوئی نقصان کا امکان نظر آتا ہے کسی کے فائدے کا ہاتھ سے جانے کا امکان نظر آتا ہے اس کو چھوڑ کے کھڑ نا نا ہینڈز اپ یہ نہیں میں کر سکتا یہ کیا ہے یہ نفاق ہے آکے جا کے اللہ اس کا تذکرہ بھی کرے گا آفت اومنونہ بے باز کتابی و تکفرونہ بے باز ارے یہ کیا مزاق بنا لیا تم نے اس کتاب کے ساتھ اس کے بعض ایسوں پر ایمان لاتے ہو بعض ایسوں کو چھوڑ دیتے ہو یہ ہے نفاق بعض کو ماننا بعض کو چھوڑنا جو قرآن نے کہا ہے نا ادخلو فی السلم قاف پڑھ رہے ہو پورے کے پورے داخل ہو جانا تاکہ سبقہ تو اللہ چڑ جائے ابھی آپ نے پڑھا ابھی میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں بتایا کہ منافقوں کا رنگ ہے مزبزبینہ بینہ ظالک ڈامہ ڈول ہیں ڈامہ ڈول ہیں لا الہا اولائے ولا الہا اولائے نہ جنت کے رستے پر پورا چلتے ہیں نہ جہنم کے رستے اللہ کافر منافق اور مومن کا یہی تو فرق بتاتے ہیں ہمیں کافر دنیا بنا لیتا ہے مومن آخرت بنا لیتا ہے منافق منافق کی دنیا بھی گئی اس کی آخرت بھی گئی یہ ہے منافق ہرے کافر دنیا تو سمار لیتا ہے مومن آخرت سمار لیتا ہے وہ عارضی سمارتا ہے وہ عبدی سمارتا ہے یہ عارضی بھی برباد کرتا ہے یہ عبدی بھی برباد کر لیتا ہے یہ ہے نفاق دنیا کی طرف آتا ہے قرآن یاد آتا ہے خوفِ خدا آتا ہے تو قرآن کی طرف چلنے لگتا ہے قرآن کی طرف چلتا ہے دنیا کا نقصان ہوتا ہے پھر دنیا کی طرف چلتا ہے یہ ڈاما ڈولی زندگی گزار دیتا ہے اس کو شک ہے اس کو یقین ہی نہیں آیا یہ جمع ہی نہیں یہ ڈٹا نہیں یہ نفاق ہے اور یہ کون سے منافق ہے یہ تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا دین کا حلوہ کھا کر دین کے قڑوے قسلے مشکل حقامات چھوڑنے والے لوگ کون ہے یہ نفاق ہے مثالیں بتاؤں یہ کہنا کہ نماز ہاں نماز تو ہم پانچ وقت پڑھ سکتے ہیں پڑھیں گے ہم پڑھنی ہے بھائی کیسے نہیں پڑھنی لیکن دیکھو اگر تم یہ کہو نا کہ یہ نباس والا لباس باقی کا دن اپنا لو تو یہ میرے لئے سوشلی پوسیبل نہیں ہے میری برادرین اجازت دیتی بھائی میں نہیں اپنا سکتے یہ نماز والا لباس سارا دن اگر اگر تم مجھے کہو نا صدقہ دو خیرات دو زکاة دو ہاں ہاں اوکی فائن ہم زکاة دیں گے ہم صدقہ بھی دے دیں گے لیکن دیکھو اگر تم مجھے کہو گی نا سود تو میں نہیں یہ کر سکتی اس سے مارا بزنس فلوپ کر جائے گا سرکا خیرات معاشی معاملات میں مان لینا اور معاشی احقامات ایکنومک احقامات میں سود کو ماننے کا انکار کر دینا یہ کیا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دین لے لیا مشکل احقامات کو چھوڑ دیا اگر تم کہو کہ ذکر کرو تسبیحات کرو اللہ کی پاکی بڑائی کے لیے ذکر کے الفاظ سے اپنی زبان کو تر رکھو تو ہاں وہ ہم کر لیں گے تسبیح بھی پکڑ لیں گے ہم ذکر بھی کرتے رہیں گے لیکن اگر تم کہو نا کہ اسی زبان کو چگلی گی بس سے روک لو دیکھو مجھے حادت بہت ہو گئی میں نہیں روک سکتی یہ کیا ہے یہ نفاق ہے کچھ احقامات کو پکڑ کے کچھ احقامات کو چھوڑ دینا یہ میرے رب کا طریقہ نہیں ہے رب کیا چاہتا ہے مومن کیا کرے پورے کا پورا دین میں داخل ہو جائے پک ان چوز کے لیے یہ قرآن محفوظ کر کے میرے اور آپ کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا یہ بات پلے سے باند لیجی درد دل سے یہ محسوس کر لیجیے کہ میرے رب نے زیر زبر کی تحریف شد مد غنہ کی چینج کے بغیر یہ قرآن میرے گھر تک پہنچا دیا اس لیے نہیں کہ میں اپنے کاؤچ پر اپنے لاؤنچ پر بیٹھوں اس کو پڑھوں اور پک ان چوز کروں یہ یہ میں کر سکتی ہوں یہ یہ پوسیبل نہیں ہے یہ کرنا نفاق ہے یہ پک ان چوز کرنا اس کامل کتاب میں سے اس مقمل اس تمام کے احقامات والی کتاب سے پک ان چوز کر لینا یہ نفاق کرنگے اور یہ عملی نفاق ہے اللہ نے عملی منافقوں کا بتا دیا اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماتوں اور ان کی بسارتوں کے اوپر مہد لگاتا بھی ان کے لیے توبہ اور استغفار کے ذریعے اصلاح کا دروازہ موجود ہے یہ اپنے عمل میں اصلاح کر کے واپس آ سکتے ہیں اللہ نے یہ دو قسم کے منافقوں کی نشان تحیف فرما دی اور منافقوں کی نشان تحیف فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے انجام بھی بتا دی تو اگر ہم گروہوں کا تذکرہ کر لیں اللہ نے پہلے مومنوں متقوں کا گروہ بتایا ان کا انجام بتایا اولائے کہوں المفلخون دوسرا گروہ اللہ نے کافروں کا بتایا اور ان کے لیے بتایا وَلَهُمْ عَزَابُنْ عَزِيم اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کر کے دو گروہ بتا دیئے عقیدے کے منافق فَهُمْ لَا يَرْجِعُونْ ان کے پلٹنے کا اسلام میں پلٹ کے لوٹنے کا امکان نہیں ہے گویا ان کے لیے بھی عذابُن عَلِيم ہے اور پھر عملی منافقوں کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کر کے اصلاح کر لیں گے اِلَّا لَذِينَ تَابُوا وَأَسْلَهُوا وَاَقْتَسَمُوا بِاللَّهُ وَأَخْلَصُ دِينَهُمْ لِلَّهُ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے پاعت کے لیے تو پھر ان کے لیے دروازہ اصلاح کا موجود ہے لیکن اللہ نے اب ان کی موہروں کا معاملہ نہیں کیا یہ تین گروہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم انگلے رکوات میں ایک اور گروہ فاسقین کی صفات آپ سب سے درخواست ہے کہ نفاق سے بچنے کی یہ دعایات بھی کر لیجی اور اس کو اپنی نمازوں میں شامل بھی کر لیجی اور نفاق کی انصفات کو پہچان کر ویکنڈ پر آپ سب کو درخواست کروں گے کہ اپنا محاسبہ بھی کر لیجی گا استغفار اور اصلاح اور توبہ اور اپنی تربیت اور تسکیہ کہ یہ اللہ سے دعا بھی کر لیجی گا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیلالیم وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم اللہم انی آوز بکا من مونکرات الاخلاق والاعمال والا احوائی والا دعا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسہدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستقبرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربنا عیسا دیم ما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین